اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال ومنز ایکسکلیوزف موٹی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئے شروعات کرتے ہیں اس قبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر سال ستمبر سے ہوگا تلنگانہ اسمبلی سیشن کا آغاز کیسی آر نے بزراء اور رودہ داروں کو بحث کے لیے ضروری معلومات کے ساتھ یار رہنے کی دیتا ہے تلنگانہ کے بزراء نے بارش سے متاثرہ ورنگل زلے کا ہیلیکاپٹر کے ذریعے کیا سروے سامیہ نگر کولنی میں ڈرینیج سسٹم کے لیے دس کروڑ روپے کیے منظور کٹی آر اور ریٹیلر آجندہ نے کیا ایم جی ام اسپطال کا دورہ کوویڈ نائنٹین مریضوں سے کی بات مزید ایک سو پچاس فسطروں کا بندوبست کرنے کا کیا اعلان شہر حدرباب میں موجود لائبراریوں کو دی جائے کی ترخی وزیر تلسانی سے نواز یادف نے لائبراریوں کے سمیداران کے ساتھ مناخت کیا اجلاس وقبورٹ شیئرمن محمد سلیم نے جہ چمسی میئر کے ساتھ مناخت کیا اجلاس وقف و چادتوں کے تحفظ کو یقنی بنانے کے متعلق کیا کیا تبادل خیال پرانے شہر حدرباد میں سٹریٹ وینڈرس آتم نربھر سکیم کے آئی کارڈز کی جرائی مجلسی خائدین نے تقریباً دو سو چھوٹے کاروواریوں کو دیئے آئی کارڈز اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ خانون ساس اسمبلی کے اجلاس کا ساتھ ستمبر سے آگاس ہوگا کوویٹ خوائد پر مکمل عمل آوری کرتے ہوئے یہ اجلاس طلب کیا جائے گا وزرعالہ کے چندوشکھر راہوں نے پرگتی بھون میں اس سلسلے میں اجلاس طلب کیا وزرعالہ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس بیس دن کے لیے طلب کیا جائے جبکہ وزراء کا ماننا ہے کہ کم از کم یہ سیشن پندرہ دنوں تک چاری رہے گا اس اجلاس میں اہم بلز اور خراردات پیش کی جائیں گی کیسی آر نے وزراء اور دیگر رضیتاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ آئندہ ماہ ہونے والے اسمبلی سیشن کے لیے تمام ضروری معلومات کے ساتھ تیار رہیں تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اردارہ کرامہ راؤ اور وزیر صحت ایٹیلہ راجندر نے بارش کی وجہ سے زلہ ورنگل کے شدید متاثرہ علاقوں کا ہلیکاپٹر کے ذریعے سروے کیا کیٹی آر نے نعیم ساگر سٹروم وارٹرین کا معاینہ کیا جو ورنگل کے بڑے نالوں میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے سامیہ نگر کا بھی دورہ کیا جو بارش کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے اس موقع پر کیٹی آر نے مقامی عوام سے بات چیت کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی اور ایک سٹروم وارٹرین پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے دس کروڑ روپے کی منظوری دی بعد اعزان خائدین نے بھدرکالی جھیل کا دورہ کیا اور پانی کے بہاوف کے لیے ایک اور لائن تعمیر کرنے کی حکام کو ہدایت دی وہیں کیٹی آر نے نالوں پر غیر مجاز تعمیرات اور خبز جات کو فوری ہٹانے کی عدداروں کو ہدایت دی تاکہ نالوں سے پانی کے بہاوف میں کسی خسم کے رکاوٹ نہ ہو موسیقی موسیقی دورے کے موقع پر یاستی وزراء کیٹی آر اور ایٹیلا راجندہ نے ایم جی ایم اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے کوویڈ نائنٹین وارٹ میں مریضوں سے بات چیت کی انہوں نے مریضوں سے کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے بلا خوف حمد سے کام لینے کا مشورہ دیا اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین مریضوں کے لیے مزید ایک سو پچاس بستروں کا بندوبست کی آ جائے گا اس کے علاوہ کاکتیا میڈیکل کالیج کیمپس میں آنے والا پی ایم ایس وائی سوپر اسپیشالٹی ہاسپیٹل کوویڈ نائنٹین کے علاج کے لیے خصوصی طور پر کام کرنا شروع کرے گا شہر حیدرباد میں موجود لائبرریوں کے انفراسٹریکچر اور ان کی جدید کاری کے مطالق ریاستی وزیر تلسانی سینیواز یادب نے اپنے دفتر میں ایک اجلاس مناخت کیا اس اجلاس میں سٹیٹ لائبرری کے چیئرمن اس سریدھر حیدرباد لائبرری چیئرمن پرسنہ کلیکٹر شویطہ مہنتی جی ایچ ایم سی کمیشنر لوکش کمار مختلف لائبرریز کے ڈائریکٹرز اور حکام نے شرکت کی اس موقع پر تلسانی سینیواز یادب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کیسی آر اور وزیر شہری ترخیات کے ٹی آر لائبرریوں کی ترخی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور اس کے تحت شہر حیدرباد میں موجود لائبرریوں کو ترخی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت تمام لائبرریوں میں جی ایچ ایم سی کے ذریعے اعتمام بیت الخلا کی تعمیر کرنے اور انہ پرنا سینٹرز کے ذریعے یہ وزیٹرز کو پانچ روپے میں کھانے کی سہولیت مہیا کرانے کا منصوبہ بنا رہی ہے ریاستی وزیر نے مزید کہا کہ سی ایس آر یعنی سوشل ریسپونسیبیلٹی سوشل کارپوریٹ ریسپونسیبیلٹی کے تحت شہر کی بیاسی لائبرریوں میں ای لائبرری کی سہولت کا بھی منصوبہ ہے تلینگانہ وقبورٹ دفتر میں وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم کے صدارت میں ایک اچلاس منخیت ہوا جس میں جی ایچ ایم سی میئر بنتو رام موہن سمیت جی ایچ ایم سی ایچ ایم ڈی اے اور وقبورٹ کے حکام نے شرکت کی اس موقع پر روڈ وائڈننگ اور دیگر ترخیاتی کاموں میں وقب پروپٹیز کی وجہ سے پیش آنے والی دشواریوں کو دور کرنے کے مطالق تبادل خیال کیا گیا وہیں وقب پروپٹیز کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے تمام ترخیاتی کام انجام دینے اور جی او ٹائگنگ کے سریعے وقب جعدادوں پر ہونے والے ناجائز قبضجات کو روکنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہمارے پورے آفیسرس بلیہ کے چیف شیٹی پلانر اور لینڈ اکویشن اور ہمارے سی او بھوڈ سب پورے آفیسرس مل کر ایک مٹنگ لیے ہیں اور جو ہماری لینڈ جان جان انکرشمنٹ ہے وہ میڈ ساپ بھی جو ہے نا ہمارے کو ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہے اور میڈ ساپ بھی جو ہے نا پورا ویکلی اور منتلی جو نا ایک مٹنگ لے کر جان جان ہمارے وف لینڈ ہے اس کو پروٹیک کرنے کے لیے گورنمنٹ ہمارے کیسی آر صاحب کی گورنمنٹ میں جو ہے وف لینڈ وف لینڈ ہی رہنا بھولکے کیسی آر صاحب کا بھی ہے اور ہمارے بیڈ ساپ بھی کوئی ورٹ یوز کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا ہماری لینڈ جان چاہ پر بھی انکرشمنٹ ہوئی ہے جو لوگ میزگیٹ کر کے ان کو بھائی سا بھی جو لیے باز جگہ تو اس کو بھی ریٹن کائیسا لینا بھولکے کلیکٹر کو بھی میڈ ساپ ہم لوگ ملکے بات کر کے جانا ہو بھی ایک میٹنگ کر کے اس کو ریٹن لینے کا بھی کام کریں مرای شکریہ مرای شکریہ مجلس اتحادی المسلمین کے صدر اسود الدین ویسی کی ہدایت پر نام پلی رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے آج ساوے نگر میں دورہ کرتے ہوئے وہاں کے ایک فنکشن ہال میں کوویڈ ٹسٹنگ کیمپ کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے مخامی عوام سے ملاقات کی اور اپنا اور اپنے ارکان خاندان کا کرونا ٹسٹ کروانے کے لیے اپیل کی اس موقع پر سابق میر ماجد حسین کے علاوہ مخامی مجلس خیادین اور کارکنان موجود تھے کاروان رکنے اسمبلی کوسور مہیدین نے آج حلقے کاروان میں پینے کے پانی کے پائپ لائنز اور ایک آدھار کارڈ سنٹر کا افتتہ انجام دیا بعد اعظام آشا ورکرز میں کٹس کی تقسیم بھی عمل میں لائی اس موقع پر زیاگوڑا کارپوریٹر مطرہ کرشنا گھڑی ملکپور کارپوریٹر بھنگا رو پرکاش کاروان کارپوریٹر راجندر یادف اور کاروان انچارچ جیون سنگھ کے علاوہ دیگر موجود تھے کاروان کے چند مختلف علاقے جات کے اندر جس کے اندر جعفر گڑا مہینی پنچنال اور رام سنگھ پورا علاقے کے اندر آج گھڑیٹر لینڈ کا افتتہ اندر اور اس کے بعد تالا گھڑا کاروان کی بلدی آفیس کے اندر آدھر کاٹ کر سنگھ در کا افتتہ مل میں ساتھے ساتھ جو آشا ورکر سے ان تمام کو آج یہاں پر میڈیکل ہیلپ کی جانب سے ان کو بی بی کیڈز اور نیگر آئیٹر بھی دیئے گئے اسی طرح حسن میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر حلقے کاروان کے اور کئی وارڈس کے اندر ترخیت کاموں کا افتتہ مل میں آئیں گا میں سمجھتا ہوں ان دس پندر دن کے اندر آپ کچھ کام باقی ہے ان تمام کاموں کو مقربون کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے میں میڈیا سے ذریعے افر کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے جات کے اندر اپنے اپنے گھروں میں ساتھ سترا رکھئے ماسک کو لگائیے ڈسٹرمنٹن کریے اور ذرا اتیاز سے آپ باہر لکھ رہیے کیونکہ آج کے حالات جو چل رہے ہیں پرانے شہر حیدرباد میں پردھان منتری سٹریٹ وینڈرز آتما نرفر ندھی سکین کے تحت تقریباً ساڑھے چار سو چھوٹے کاروباریوں کے آئی کارٹس بن کر آ گئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رسود الدین اویسی کی ہدایت پر آج پتھرگٹی کارپوریٹر سوہل خادری نے شالی بندہ کارپوریٹر مصطفیٰ علی مزفر کے ہمراہ تقریباً دو سو سٹریٹ وینڈرز کو ان کے آئی کارٹس حوالے کیے یہ لوگ مکہ مسجد اور مدینہ چورہے کے درمیان کاروبار کرتے ہیں بدعادیں کے پردھان منتری سٹریٹ وینڈرز آتما نرفر ندھی سکین ایسے چھوٹے کاروباریوں کو دس ہزار روپے تک کا لون دے رہی ہے ایسی صاحب کی ہدایت پر جو فٹ پات پر کاروبار کرتے ہیں چار منار سے لے کے پتھرگٹی گلزارہوس اور مدینہ بیلڈنگ مدینہ بیلڈنگ سے ہم پورا پھر چار منار مکہ مجید کے سامنے تک یہ جتنے لوگ فٹ پات پر کام کرنے والے ہم یہ لوگ کا فارم صغرہ لیے ہم خود فلپ کر کے یہاں پر اپلائی کیے تھے اور آج کی تاریخ تک ایک سو نووت کارٹ ہمارے ہاتھ میں ہیں اور کل نئے پرسوں اور دو سو پینٹالیس کارٹ آ جائیں گے تو انشاءاللہ چار سو پچاس کارٹ کے خریب ہمارے پاس بن چکے ہیں اور اس سلسلے میں ہم یہاں پر فٹ پات آلوں کو بلا کے سردار محل کے اندر ڈی سی سوریا کمار ہمارے راملو صاحب علیم صاحب اور منجز اتحاد المسلمین کے شالی بندہ کارپیٹر جناب مظفر صاحب کے ساتھ ہم نے یہاں پر ڈسٹریبوٹ کیا ہے چار سو پینٹالیس کارٹ الحمدللہ ہم بنا چکے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ دو سے ڈھائی ہزار کا ہے انشاءاللہ علیم اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ منجز اتحاد المسلمین کے صدر بائریسٹر حسد الدین اویسی صاحب نے خاص طور سے جیہ چمسی کے عالی عدداروں سے ربط خائم کر کے پچیس لوگوں کو ان کے اکانڈ میں ایمانٹ آ چکا ہے الحمدللہ میں فٹ پات پہ جتنے لوگ کام کرتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہم سے ربط پیدا کریے آپ کا ہم کارڈ بنائیں گے اور کارڈ بنانے کے بعد بھی آپ کو دس ہزار روپے انشاءاللہ آپ کے اکانڈ میں آ جائیں گا آپ لوگ جلدی کریے یہ اسکیم ہے یہاں پر ابھی خوینامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد